مکہ سماچار کلیکٹر نے کروائی اچت مولی کے دکان میں چامل بوری کا بزن بوری میں نردھارت ماترہ سے کم بزن پائے جانے پر دیئے آوشک نردیش نقصریوں نے مخبیری کے شک میں گرامین کی کی ہتھیا سو سڑک پر پھیکا زلہ نرواچنا دھکاری اور بستر کلیکٹر پسپور کاپانار اور کاکلور کے مدان کندروں پر پہنچے اور دیا جاگروکتا کا سندیش اور زلے کے صدور بسے گرام کولنگ پر ہمارے سوادہ دا ستیش شاہو کی ویسرت ریپورٹ بسر کلیکٹر بجائے دیارام کے شکربار کو مدان کندروں کے نرکشن پر نکلے کاپانار مدان کندر کے سمیپ اچت مولی کے دکان میں خادی سامگری کا بھنڈارن کارے کیا جا رہا تھا کلیکٹر نے پی ڈی ایس دکان میں بھنڈارن کارے کا اوچک نرکشن کیا انہوں نے دکان سنچارک سے بھنڈارن کی سامانوں کی سوچی دکھانے کو کہا اور خادی سامگری کی ماترہ تتھا وزن کروانے کی نردش دیئے گڑ چنہ شکر کی ماترہ اور وزن میں کوئی کمی نہیں ملی لیکن موقع پر چاول کی بوریوں کا ناپ کروانے پر نرداریت ماترہ سے کم پایا گیا اس کے لئے کلیکٹر نے ناراضگی ظاہر کی اور ایس ڈی ایم تتھا نایب تحصید دار کو پنچ نامہ کروانے کی نردش دیئے کلیکٹر اپنے ساتھ اکت چامل بوریوں کو لاکر کیشلورست ہتھ ایف سی آئی کے گودام میں دوبارہ وزن کر جانچ کروایا اس کے لئے سمبندیتوں کے خلاف آوشک کاروائی ہے تو خادی بھاگ ناگرک آپورتی بھاگ کے ادھکاریوں کو نردش دیا ساتھ ہی اپر کلیکٹر کی ادھکشتہ میں جانچ کروانے کی نردش دیئے اس موقع پر پولیس آدھک شخص حلب سنہا، زلہ پنچ ایت سی او، پرکاش سروے، ایس ڈی ایم تکاپال، سبرت پردھان سہید، خادی بھاگ کے ان ادھکاری اور کرمچاری موجود تھے بڑھتے ہیں اگلی قبر کے طرف لوگ سبح چناف دو ہزار چوبیس میں متداتاؤں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے سویپ کارکرم کے تحت جاگ رکتہ بھیان چلایا جا رہا ہے اسی کے تحت شکروار کو باستانار وکاس کھنڈ کے گرام بڑے کاکلور میں سویپ کارکرم کیا گیا کارکرم میں گرامینوں اور متداتاؤں کو جاگ رکھ کرتے ہوئے کلیکٹر اور زلہ نرباچن آدھکاری ویجائے دیارام کے نے کہا کہ بینا ڈر بھے لوگ لبھاون کے پربھاو سے مکت ہو کر لوگ تندر کے پربھ میں اپنے متداتاؤں کا اپیوگ کریں لوگ سوہ چنراؤں کی تحت 19 اپریل کو متدان دیباس میں نربھیک ہو کر شیطر کے بیکاس کے لیے بہتر پرتیاشی کو چننے پولیس ادھکشک شلپ سنہ نے متداتاؤں کو پروچاہید کرتے ہوئے کہا کہا کہ چاروں اور پراکرتک سندرتہ سے پریپون بڑے کاکلور کے سبھی متداتا شتھ پرتیشتھ ووٹ دے کر گاؤں کو ایک آدرش گاؤں برائیں بینہ لوگ اور بھے کے اپنے منچا ہی پرتیاشی کو متدان کریں اس موقع پر زلہ نرباچن ادھکاری نے اپسٹھت سبھی گرامینوں کو متدان کرنے کی شپت بھی دلائیں کلیکٹر اور زلہ نرباچن ادھکاری ویجائے دایا رام کے نے شکربار کو دربھا اور باستانار جنپت کے بسپور تاپانار اور بڑے کاکلور کے متدان کندروں کا نریک شنک کیا اور کندروں کی مولبھوت سویدھاؤں کو سنشت کرنے کے نردیش دیئے متدان کندر میں سبھی متداتاؤں کی سویدھاؤں کی تحت پریسر میں الگ الگ کندر ککش متداتاؤں کے لیے پرویش اور نکاسی کی سویدھا گرمی کے دن کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھایا پیجل کی ویبستہ کرنے کو کہا سمیدنشل کشیتر میں متدان کندر ہونے کی استحتی میں سرکشا متدان دلوں کی رکھنے کی ویبستہ کا جائزہ لیا گیا ساتھی عوشکتہ کے آدھار پر استھائی سٹرانگ گروپ کی ویبستہ کے لیے بھی جگہ چنہانکیت کی گئی ساتھی نرکشن دورے پر نکلے کلیکٹر اور پولیس ادھکشک نے کوڑینار سیما جانچ ناکا کا آگسمک نرکشن کر چیک پوسٹ میں تینات اسثیتی کی نگرانی دلوں کے کاریوں کی ویشترت جانکاری لی اور اسثیتیق دلوں کو سبھی بہانوں کا سگھن جانچ کیے جانے کی بات گئی اسثیتیق نگرانی دلوں کو نگدی آبھوشن اور شراب کے عوید پریبہن پر کڑائی سے جانچ کرنے کی نردیش دیئے اس کے علاوہ جانچ کی گئی وہانوں کی جانکاری پنجیوں کے سندھارن اتیادی کا بھی اولوکن کیا گیا اور سترکتہ کے ساتھ کڑی نگرانی رکھے جانے ہیتو آوشک دشا نردیش سمبادید آدھیکاریوں کو دیئے چھتیس گڑ کے بستر سنبھاگ مکھیالے جگدلپور سے لگ بھگ ساٹھ کلومیٹر دوری پر ندی نالوں پہاڑوں کے بیچ اسثیت لگ بھگ تیرہ ساو آبادی والے گرام کولینگ پر جہاں دشکوں پہلے آوہ گمن کے صوبیتھا کے لیے سڑک نربان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ندی نالے اور پہاڑ پار کر کے پیدل ہی آنا جانا کیا کرتے تھے دو پہیا اور چار پہیا وہانوں سے جانا ممکن نہیں تھا لیکن آج شاسن پرشاسن کی یوجناؤں کے تحت اس گرام میں پہاڑ ندی اور جنگل کو کٹ کر پل پلیا کا نرمان کر پکی سڑک بنا دیا گیا ہے جس سے اب گرام واسیوں کے آوہ گمن کی صوبیتھا سنبھ ہو گئی ہے اب مکھیالے جگدلپور تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ دشکوں پہلے گرام کولینگ کو بیہڑ نقسلی پربھاوی تکشیتر نقسلگڑ کے نام سے جالا جاتا تھا جہاں بجلی پانی سڑک سواست شکشہ راشن کسی بھی پرکار کی مول بھوت سبیدھا نہیں تھی گرامینوں کو بجلی کی جگہ چمنیوں کا سہرہ لینا پڑتا تھا پانی کے لیے ندی ڈالوں کا سہرہ لینا پڑتا تھا کھانا پکانے کے لیے جنگل سے لگڑی لاکر چولہ جلتا تھا اور راشن کے لیے گرامینوں کو پندرہ سے بیس کلومیٹر کے آس پاس کی وکسد گاؤں میں جا کر لینا پڑتا تھا اور سواست اور شکشہ کے لیے گاؤں سے تیس کلومیٹر دور دربھا بلوک یا پھر ساٹھ کلومیٹر دور جگدر پور جا کر ہی ان سبیدھاوں کو پرابت کرنا پڑتا تھا گرام کولینگ کے گرامین ہمیشہ مول بھوت سبیدھاوں سے ونچت اور نقسلیوں سے پیڑت بھائیبیت رہا کرتے تھے لیکن اب گرام کولینگ میں پولس پرشاسن دوارا گرامینوں کی سرکشہ کے لیے سی آر پی آف کیمپ بنایا گیا ہے جس سے گرام کولینگ اب پوری طرح نقسل مکت ہو گیا ہے گرامین اب بھائی مکت اور نشنت ہو کر رہنے لگے ہیں وہیں شاسن پرشاسن کی یوجناؤں کا سبھی پرکار کا سلاب ہونے مل رہا ہے جس سے اب گرامینوں کو کولینگ گاؤں میں ہی پکی سڑک پل پلیا پینے کا پانی اجوالا گیس بجلی سواست سبیدھا اور راشن اور شکشہ مہیا کی جا رہی ہے اب گرام کولینگ کے گرامین ان سبھی سبیدھاؤں کا اچھی دلاب لیتے ہوئے نشنت ہو کر اپنا جیونی اپن کر رہے ہیں ان سبھی سبیدھاؤں کے بیچ گرام کولینگ میں یواؤں کے مولبھوت سبیدھا کے لیے اسکول تو کھولے گئے ہیں لیکن دو شکشکوں کے سہارے یہاں اسکول چل رہے ہیں اور یدی گاؤں کے بچے کو ہائی سکول کے شکشہ گرہن کرنی ہو تو یہاں سے لگ بھگ تیس کلومیٹر دور دربہ بلوک یا ساٹھ کلومیٹر دور سمبھاگ مکھیالے جگدل پور آنا پڑتا ہے اس بات کو لے کر اسکول کے بچے کئی بار بستر کلیکٹر کو بھی ہائی سکول کھلوانے کی گوہار لگا چکے ہیں لیکن ان کی مانگ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس وشعہ پر رازدھانی شکشہ بیبھاگ کو یہ شکشہ چالو کر دی جائے گی ان تمام مددوں کے لئے ہمارے سنباداتا ستیش شاہو نے جلہ پنچائت سی او پرکاش کمار سروے سے بات چیت کی آئیے سنتے ہیں کچھ انش اس پر ہم موجود ہیں جلہ پنچائت کارلے سی او سری پرکاش کمار سروے دیکھی ہیں اور یہاں بستر کا ایک پرمک گام ہے جو بولیں جہاں ساسکی خاص کر بیواغوں دوارہ فوکس کیا جا رہا ہم جگہاں کو پہلے کچھ دسوں کو پہلے آن کچھ بھی شویدہ نہیں تھا آج بہت سارے شویدہ ہیں لگ بھر وہاں پہنچ چکے آئیے جانتے ہیں ان سے کس طرح سے وہاں کیا شویدہ کیا پہنچ رہا ہے اور کیا ابھی کیا استثیتی ہے جی سر بتائیں کودین جلہ مکہ ستر سر سکرمٹر کے گولی پر استثیت ہے اور یہاں پہ جلہ پرسواسان کے مادہم سے الانٹی پرک کے مولے پریاس سے اس کی سارہ ملواناں کے لئے ہمارے نقصر تبھاؤتی لیا ہے جو گاؤں راتے ہیں ان کو ہم لوگ وہاں کے سارے شویدہ پردان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آنے یا نہیں کسی پرسانی نہ ہو رنے کی پرسانی نہ ہو اس کے طرح سب سے پہلے تو روڈ کی میں بات کروں تو آج کے لئے آپ لوگ دیکھیں ہوئیے کہ ایک کو لینگ سے لے کر کے چانہ میٹا جگدلپور سے جو کو لینگوالا دھروہ سے راستہ جاتے ہیں جیسے ہی روڈ کا کام ہتم ہوا ہے لیکن ساپ لوگ کا شروع تھا کہ ہمارے کاس ہوتے ہیں سواسٹ سوزرگوشٹی سے آپ دیکھوں گے سواسٹ کمرا بھی بن چکا ہے اسکل بھی وہاں کے 9 سے 10 سٹر اسکل سنچاری ہو رہی ہے ہوسٹل ہے آسرم ہے ہمارے پاس پیڈی ایس دھوان بھی ہے اسکل بھی وہاں کے نزدیک سے نزدیک کیمروں میں جاگر کنکر چاوال جو گورمنٹ اس کے محب سے چاوال بھی دیا جا رہا ہے بچوں کے آنان بھارے کے سوزہ بھی وہاں تکلتا ہے تاکہ درست جو بچے روڈ نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں جا پڑتا چاہاں ہی سے اپنا آنان بھارے کمرا میں جا کر کے سوٹے بچوں پر لاب دیا ہے سر یہاں آج سے دسک پہلے ایسا سوزہ تک لوگ پیدل ہی جا پاتے تھے اور ندی جنگل اور پہاڑ کو کٹ کر کے سڑک بنا دیا گیا ہے بہتار سوزہ دیا گیا ہے اور ہم بھی کبھی بیشتہ ہو گئی ہے اور پانی کبھی ہے اور پردھان منتر رجولہ آج گے سلنڈر بھی لوگوں کو مل گئی ہے بلکل آپ صحیح بول رہا ہے کہ گورمنٹ کے ساری بہر سرکار کے سکرم کے انترگر جو بھی وہاں کے سوزہ ہیں چاہے پردھان منتر رجولہ یوڈنا کے بات کریں چاہے جل جیو نیشن کے بات کریں آپ کو جگہ جگہ آپ کو جل کس روز بھی مل جائیں گے اور سوزہ جہاں کے لائٹ نہیں کہ وہاں کا سی ایس وری سیل کے مادھیم سے آپ کو بیجلی کی سوزہ دیکھ رہی ہے ابھی لوگ ابھی جسٹ بیلانس اپنی رواجان آپ نے دیکھا ہوا کہ چاہے پردھان سے لگ بک پانس اٹھان منتر دنی میں اس پر چاندہ میٹے کر کے گاؤں ہیں وہاں کے نئے مطان کن رکے پولہ گیا تھا اچھی خاصی مہاترہ میں لوگ پہ جا کر کے لوگ تانتری پہ تانترک مادھیم سے بوٹ کا پرلوک کیے اور اچھے اپنا پرسینٹس آیا ہوں بٹن کیے لگاتاری پریاست کیا جا رہے ہیں اور آپ لوگ کے مادھیم سے پرساسو جنس میں جو بھی پبلیٹ کی وہاں کے سلزائیں پرپٹا کر جا رہے ہیں سر یہ جیسے یہاں بستر سے لگ بک مکھیانے سے پچاس کلومیٹر گیس پاس کلوری پر یہ گاؤں بستیت ہے جہاں جن سکیہ لگ بک شکشہ کو لگ کر کہ یہاں صرف دسوی کلاس تک شکشہ ہے اور آس پاس کے دعوں بھی اسی جگہ سے آسا لیتا ہے جو کہ اگر ان کو ہائی کلاس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے گیاروی ڈبال میں تو یا تو جگدل پر پچاس کلومیٹر آنا پڑتا ہے یا تیس کلومیٹر کے آس پاس دربا جانا پڑتا ہے اسے لے کر کے آپ کیا آگے یہ صحیح بات ہے کہ دسوی کلاس تک شکشہ ہے اس سنے ایک الیکٹر ساب کا وزید پختم ہویا تھا اس سنے ایک الیکٹر صاحب نے اس رسول کا ہاشنا وجہ رسول گیا تھا بچے کو دورہ مام گیا یہی ہے ہمارے کاس گاوی باریل کے لیے ہاں پر اسخور خدا جائے در کل الیکٹر صاحب نے یوٹر ماردھیا مسئل ساسنم فیدیو رہاں پر گیاوی باریل ٹلاس 3 حنچالید کی جائے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ورشوں میں ہوگے ڈیالوی بارے کلاس سنچالیز ہو جائے گے بچوں کو جہاں درست جا کر کے دربہ یا جب درست نہیں آنے پڑھے آنے والے سامنم کیا اوچ کلاس کلاس کالیج والے جبی پھول سکتے ہیں کیا ساتھ اب ہائے ایڈوکیشن کے بات تو بار نہ کریں گے کمیشنم اس کو جی سیپسو ہاں کو کمٹیل ہو جائے اس کے بات بھی آگے پریس اور کیا یونہ ہے ہمیں ساتھ اس گاؤں کے لئے یہ کارٹو میں سے ساتھ پولنگ جیسے ایڈم ڈیڑڈ اور ان کے بھی ایڈا یہ تو ہمارا دوسرہ نوالی بات ہوگی سوڑھائیں سوڑھائیں روڑ بلی پانی کی ادھر اس کو لائیڈوکی دیکھا جائے تو ہمارے فورسٹ سے کیونکہ یہ پورا ہمارا فورسٹ کا ایڈیا ہے ہوں ہم چاہتے کون دھن کنڈرک مادیان سے جو ہاں پہ جو لوکل ایمیلی ہے اور جو بھی محمد اوبر ہوتے ہیں اس کا کوسلنگ کر کے لگوں کو مہنگاو کر اس گاؤں سے بھی جوڑا جائے بستر کی بات کے لئے ساتیس ساہو جنگل پور بستر چھتیس گھر میں ایک طرف جہاں جوانوں کا اینٹی نقسل آپریشن جاری ہے وہیں الگ الگ شیطروں میں نقسلی لگاتار اپنی موجودگی بھی درز کرا رہے ہیں کانکر زلے کے پکانجور میں نقسلی انہیں مخبری کے شک میں ایک گرامیڑ کی ہتیا کر دی ہتیا کے بعد انہوں نے بیچ سڑک پر شاو فیک دیا یہ گھٹنا بھامرہ گڑ تھا نقشیدر کی ہے ملی جانکاری کے مطابق نقسلی انہیں کانکر زلے میں مخبری کے شک میں گرامیڑ کی ہتیا کر دی اس کے بعد تڑا گاؤں اور بھامرہ گڑ کو جوڑنے والی سڑک پر انہوں نے شو فیک دیا مرتک اشوک تلانڈی دامرانچہ گاؤں کا رہنے والا تھا نقسلی انہیں شو کے پاس ایک پرچہ بھی پھیکا آپ دیکھ رہے ہیں بستر کی بات آپ دیکھتے ہیں ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر مخے سماچار کلیکٹر نے کروائی اچت مولی کے دکان میں چامل بوری کا وزن بوری میں نردھارت ماترہ سے کم وزن پائے جانے پر دیئے آوشک نردیش نقسلیوں نے مخبیری کے شک میں گرامین کی کی ہتیاش سو سڑک پر پھیکا زلہ نرواجن آدھیکاری اور بستر کلیکٹر بسپور کاپانار اور کاکلور کے مدان کندروں پر پہنچے اور دیا جاگروگتا کا سندیش اور زلے کے صدور بسے گرام کولنگ پر ہمارے سمواداتا ستیش شاہو کی ویسرت ریپورٹ بستر کی بات میں آج کیلئے بس اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور چنندہ خبروں کے ساتھ مجھے دیجئے زادت نمسکار this program was brought to you by VD Pharmaceuticals journey towards health موسیقی